بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرا نام ہے ڈاکٹر جہانگیری آسر اور آج ہم جس مرض کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے سلان الرحم اس کی وجوہات کے اوپر بات کریں گا اور آپ کو کچھ ہومی پیتک میڈیسنز بتائیں گے جس کے استعمال سے یہ جو سلان الرحم کا جو مسئلہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل ڈاکٹر جہانگیری آسر کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیک آن کو بھی پریس کریں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک یا شیئر ضرور کیا کریں تو دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی مرض ہے لیکن اگر اس کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو خواتین کے اندر بہت ساری یہ جو بماریاں یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے ان کی جو ہڈیاں یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے اس کی چاند ایک وجو آت ہوتی ہیں تو اس میں یہ ایک اندام نہانی جو ہیں اس کے علاوہ جو رحم کی سوجش کی وجہ سے جو خواتین تھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتی ہیں ایسی خواتین کے اندر بھی اصلاح ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تھنڈ لگنے کی وجہ سے اور پسینہ دب جانے کی وجہ سے پیٹ کے کیڈوں کی وجہ سے یا جسم کے اندر پانی کی کمی کی وجہ سے یا جو چکن کا زیادہ استعمال کرتی ہیں خواتین یا مرگن چیزوں کا یا تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتی ہیں تو ایسی خواتین کے اندر بھی سلان الرحم کا مسئلہ ہو سکتا ہے چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو اس کے علاج میں میں آپ کو امیپا تھک کی کچھ میڈیسن بتاتا ہوں تو اس میں جو پہلی میڈیسن ہے وہ ہے کلکیریہ فوس کلکیریہ فوس یہ 200 پٹینسی کے اندر لینی ہے تو اس کے تین سے چار کترے آدھا گون پانی کے اندر ڈال کے دن میں ایک دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ جو دوسری میڈیسن لینی ہے یا جن خواتین کو بہت زیادہ کمر میں درد ہے تو جو ایسی خواتین ہیں ان کے لیے سی پیا سی پیا یہ 30 پٹینسی کے اندر لینی ہے اس کے تین تین کترے آدھا گون پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے تین سے چار دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے یہاں جن خواتین کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے وہ کلکیر یا کارب جو میڈیسن ہے یہ تھرٹی پٹنسی کے اندر لینی ہے اس کے ابھی تین تین کترے آدھا گون پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے تین سے چار دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ کچھ احتیاطی تطابیر بھی کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے نہ تو زیادہ تھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور جو چکن ہے اس کا آپ استعمال بلکل چھوڑ دیں اور پانی کا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے تو ساتھ آپ میڈیسن کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر جو سلانو الرحم کا مسئلہ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے